موسیقی 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 میں اپنی بات کو مکمل اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ میں بلخیز بانو کا ذکر نہیں کروں بلخیز بانو بلخیز بانو صرف مسلمان کی بیٹی نہیں ہے بلخیز بانو صرف ایک مہیلہ نہیں ہے بلخیز بانو ایک انصاف لڑائی کا نام ہے جس مہیلہ کو جو پانچ مہینے کی پرگننٹی بڑی تعداد میں میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں شاید نوجوان تم کو یاد نہیں ہوگا بلخیز بانو کا واقعہ بلخیز بانو پانچ مہینے کی پرگننٹی بلخیز بانو کے ساتھ تین سال کی بیٹی تھی بلخیز بانو کے ساتھ اس کی ماں تھی اور جنگائیوں نے بلخیز بانو کو روک کر اس کی عزت لنکی اس کا بلاتکار کیا بلکہ جی نہیں بھرا تو بلخیز بانو کی ماں کا بھی بلاتکار کیا جب جی نہیں بھرا تو بلخیز بانو کے ساتھ جو مہیلہ کیوں کا بھی بلاتکار کیا اور ان ظالموں کا دل نہیں بھرا تو انہیں بلخیز بانو کے سامنے اس کی تین سال کی بیٹی کے سر کو اکھتر پر مار کر اس کا خطر کر دیا اس پر بھی دل نہیں بھرا ان جنوروں کا تو انہیں بلخزبانوں کی ماں اور دوسرے مہیڈاؤں کا ختم کر دیا بلخزبانوں رات کے دیرے میں چھپ چھپ کر آدھی واسی بھائیوں بہنوں کے پاس گئی انہوں نے اس کو کپڑا دیا بلخزبانوں نے گسپک کی گزرات کی پولیس کے پاس جا کر اس کے شہر کو میں سراہن کرتا ہوں بلخزبانوں نے کمپلین کی تو پولیس نے کمپلین نہیں دیا بلخزبانوں نے کمپلین دی تو دواہ خانے میں جب کسی کا بلکار ہوتا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے علاج نہیں ہوا بلخزبانوں ڈٹی لہی اپنی عزت کی لائے بلخزبانوں نہیں لڑ رہی تھی بلخزبانوں انصاف کی لائے لڑ رہی تھی مہراج راہ میں مقدمہ چلا ٹرائل کوٹ نے سزا دی ہائی کوٹ نے سزا کو پر خرار رکھا تو نریندر موڈی کی بھاچپا نے گدرات کی بھاچپا کی سرکار نے اپنی ریمیشن پالسی کے تحت ان ظالموں کو جنہوں نے بلخزبانوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا اور جنہوں نے بلخزبانوں کی ذدلو کی کون تھے وہ لوگ تم جانتے نوجوانوں وہ بلخزبانوں کے پڑوسی تھے جس کو بلخزبانوں چاچا کہہ کر پکارتی تھی جس دن بلخزبانوں کا ریپ ہوا بلادکار ہوا بلخزبانوں اس کی دکان سے خریدی میں چوڑیاں پہنی ری تھی اور جس نے بلخزبانوں پر اپنی بیگی سمجھ کر چوڑیاں بیچی تھی اسی ظالم کتے نے بلخزبانوں کی ذدلوٹی اور ان کتوں کو بھاچپا کی سرکار نے رہا کروا دیا بتاؤ بھاچپا کی سرکار آپ ایسے کتوں کو چھوڑتے جو مہیلاؤں کا بلدکار کرتے کہاں گئی آپ کی انسانیت کہاں گئی آپ کی انسانیت بلخزبانوں مسلمان کا ایشو نہیں ہے بلخزبانوں مہیلاؤں کا ایشو نہیں ہے بلخزبانوں انصاف کا مدعہ ہے اور انصاف پکار پکار کر بھارت کے پجان منتری سے پوچھ رائے کہ بتاؤ بھارت کے پجان منتری آپ نے کہا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ کیا بلخزبانوں آپ کی بیٹی نہیں تھی پجان منتری بتاؤ ہم کو آپ کیا بلخزبانوں آپ کی بیٹی نہیں تھی باٹ پا والوں کیا بلخز بانوں سے جو پرتاؤ کیا گیا بتاؤ کیا ظلم ہوا بلخز بانوں پر آج بلخز بانوں اپنے گاؤں کو جانے سے ڈرتی ہے بلخز بانوں اپنے گاؤں کو جانے سے ڈرتی ہے اور کیا کانگریس نے بلخز بانوں کا نام لیا تم نے سنا کانگریس کے نیتاؤں کی زبان سے بلخز بانوں کا نام کسی اور کو جھاڑو والے نے نام لیا بالقصبانوں کا نہیں لیں گے کیوں نہیں لیں گے کیونکہ ان کو معلوم یہ لوگ کچھ بھی ہو جاؤ غلام ہے ہم کو اور دالیں گے میں تم سے اپیر کر رہا ہوں کہ تم سوائے اللہ کے کسی کے غلام نہیں ہوں تم کسی کے غلام نہیں ہوں میرے عزیز دوستوں اور قضل لوگوں یہ بالقصبانوں سے ایسا کیا گیا اور بتائیے بھاجپا کی نرندر موڈی کی سرکار دلی میں اس کی اجازت دے دی کہ ہاں ان کو چھوڑ دو اور کیوں چھوڑا گیا ان ظالموں کو ان ظالموں کو کیوں چھوڑا گیا کیونکہ ایک چھوڑنے والے نے کہا کہ یہ برامن تھے سنسکاری تھے کسی ایک مہیلہ کی براتکار کرنا سنسکاری کام ہے ایک مہیلہ کی تین سال کی بچی کو اس کے سامنے خطل کرنا سنسکاری کام ہے میرے عزیز دوستوں اور قضل لوگوں یہی نائنصافیوں کے خلاف ہم آپ شفیل کر رہے کہ آپ منلس کا ساتھ دیجئے درنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر یہ تمام نائنصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتے آئے ہیں اور لڑائی لڑتے رہیں گے